نوشکار میں ہوں پنی پرسون واجپی دستک میں آپ کا سواگت ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ارنچل کے نئے سیم کے طور پر یعنی سات مہینے کے انترال کے بعد دوبار سیم کے طور پر کاربھار نوام تکی نے سمال لیا ہے دلی میں تھے تو دلی کے ارنچل بھون میں ہی وہ اب چارکتائی پوری گئی چونکہ اس سے پہلے وہ سیم پت کی شپت لے چکے ہیں اور اس بیچ میں اب سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کاربھار دلی میں آج ہی سمال لیا لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے راج جپال کے پد کو لے کر کئی سوال کھڑے کر دیئے دراصل یہ بار بار ہوتا ہے کہ راجنیتی سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ راج جپال بن جائیے لیکن راجنیتی سکریتہ اگر وہاں دکھائی دے اور سپریم کورٹ نے جس طرح کندر سرکار کے ایجنٹ کے طور پر کہا ہمیں لگا آج آپ کو تمام فیرز بتانی چاہیے بیٹے دو برس میں یعنی موڈی سرکار کے آنے کے بعد کون کہاں کس روپ میں کون سا پولٹیشن بن گیا راج جپال کلیان سنگھ راجستان کے بن گئے رام نائک اتر پردیش کے بن گئے کیسینا ترپارٹی پسچم بنگال کے کپتان سنگھ سولنگ کی مد پردیش کے راج جپال وجو بھائی والا کرناٹک کے بن گئے سیف ادیہ ساہ راو مراست کے بن گئے بلرام جی ٹنجن چھتیس گھڑ کے بن گئے پدمنہ اچارے ناغی لینڈ اصم دونوں سمال رہے ہیں فیشنگرگم میگالے مانیپور دونوں سمال رہے ہیں شیمتی دروپدی مرمو چھار کھنڈ میں ہے تثاغت پرائی ترپرا میں رامنات پووینگ راج جپال جو ہیں وہ بھی بن گئے اچارے دیورت بھی بن گئے یعنی ایک فوری لمبی فریستور دو نام جو الگ رنگ کے ہیں دراصل یہ راج جپال تو بنے ہیں لیکن سنیوگ دیکھئے راج خوا جو کی اصم کے پور مکھ سچیب اور کیرل کے راج جپال کے طور پر پی سدہ شیوام جو کی پور چیف جسٹس رہ چکے ہیں لیکن باوجود اس کے جو بات آج اٹھی اس نے کئی سوالوں کو ایک ساتھ جن دے دیا اور سنیوگ ایسا ہے کہ ذکر سمویدھان کا ہوگا ذکر لوگ تنتر کا ہوگا تو تاریخ 26 جنوری ہر ذہن میں گنجے گی 26 جنوری اس لیے کیونکہ ستھ میں وجہتے جی سمویدھان اٹھا کر دیکھئے لکھا رہتا ہے اس پر ستھ میں وجہتے اور 26 جنوری 1950 اور 26 جنوری 2016 اس بیچ میں کھڑے ہو کر پہلی ریپورٹ دیکھئے ستھ میں وجہتے سمویدھان نرماتاؤں نے بھی مانا سمویدھان کی کتاب پر راستی چن کے ٹھیک نیچے ستھ میں وجہتے جرور لکھا ہونا چاہیے اتنا ہی نئی ہر سمویدھانی پت پر بیٹھے شخص کے ذریعے کوئی بھی فیصلہ جاری ہو یا کوئی بھی نرماتاؤں وہ جس دستا ویج میں لکھے اس پر راستی چن کے نیچے سب سے اوپر ستھ میں وجہتے جرور لکھا ہونا چاہیے اور سنیوگ دیکھئے 26 جنوری 1950 کو بھارت کا سمویدھان لاغو ہوا اور 26 جنوری 2016 کے اندر سرکار کی سفارش پر راشپتی نے اروناچل پردیش میں چنی ہوئی سرکار کو پرخواست کر راشپتی شاشن کی موہر لگا دی مشکل یہ نہیں کہ کانگریس کے بدلے بی جے پی کی ستھا آگئی یا کانگریس میں مچے گھماسان کا لاب بی جے پی نے اٹھا لیا یا پھر پردھان منتری بننے کے بعد نرندر موڈی نے کانگریس مکت بھارت کا سپنا پارٹی کو دکھایا دیش کو کہا اور اسی راستے پر وہ نکل پڑے مشکل تو یہ ہے کہ اروناچل پردیش کے راججپال نے جس کاغچ پر راشپتی شاشن لگانے کا ذکر کر کندر سرکار کو بھیجا اس پر بھی ستھمیو جیتے ہی لکھا تھا اور دلی میں موڈی سرکار کے جس کابینٹ اروناچل پردیش میں راشپتی شاشن لگانے پر سہمتی جتاتے ہوئے چوبیس جنوری کو پتر بھیجا اس پر بھی ستھمیو جیتے ہی لکھا تھا اور چوبیس جنوری کو راشپتی نے کابینٹ کے جس پرستاؤ پر اپنی سہمتی جتاتے ہوئے اروناچل پردیش میں راشپتی شاشن لگانے پر موہر لگائی اس پر بھی ستھمیو جیتے ہی لکھا تھا تو ستھمیو جیتے کی دھجیا چوبیس جنوری کو ہی اڑی کیونکہ جو سوال نوکر شاہ سے راججپال بنے راج کھووا نے اٹھائے تھے وہ سوال بھی سمویدھان سے ہی جڑے تھے اور جن سوالوں کو آج سپریم کوٹ نے اٹھایا وہ سوال بھی سمویدھان سے جڑے ہیں اور سمویدھان کی ویاکھیا کرتے ہیں کیندر سرکار نے بھی راشپتی شاشن لگانے کے لیے دعائی سمویدھان کی ہی دی تھی اور راشپتی نے بھی سمویدھان کا ذکر کر راشپتی شاشن لگانے پر موہر لگائی تھی تو کیا دیش میں سمویدھانک پدوں پر بیٹھی ستہ ہی سمویدھان کو ڈھال بنا کر گیر سمویدھانک نرنے لینے لگی ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ جن سوالوں کو سمویدھان کی دوہائی دیتے ہوئے اور ناچل پردیش میں راشپتی شاشن لگائے گیا سپریم کوٹ کی پانچ ججوں کی سمویدھانک بینچ نے نہیں سرکار کی سمویدھانک دوہائی کو اسمویدھانک قرار دیتے ہوئے ساف لکھ دیا ستھ میں وجہ دے جو فیصلہ ہے کئی مائنوں میں مہتپون ہے لیکن سرکار نے ابھی تک کو فیصلہ نہیں پڑا ہے اس بات کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں بتائیں گے ریپورٹ میں آگے لیکن پہلے آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ اتحاسی کیوں ہے مہتپون کیوں ہے جسٹس کے ہر کی اگوائی میں پانچ ججوں کی سمویدھانک بینچ نے آج جب روناچل پردیش میں کانگریس کی پور سرکار کی بحالی کے آدیش دیئے تو ہر ذہن میں یہی سوال اٹھا اگر راجبال ہی یا سمویدھانک راستوں پر چل پڑے گا تو لوگتند بچے گا کیسے یہ سوال اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے صاف کا گورنر کا کام کیندر سرکار کے ایجنٹ کی طرح کام کرنا نہیں انہیں سمویدھان کے تحت کام کرنا ہوتا ہے تو روناچل کے گورنر کو اگر موڈی سرکار کے ایجنٹ کہنے سے سپریم کورٹ نہیں چکا تو سمجھنا ہوگا کہ آخر دسمبر میں راجبال کیا کہہ رہے تھے اور روناچل پردیش میں ہو کیا رہا تھا اور موڈی سرکار نے راجبال کو ادھار بنا کر کون سی ریپورٹ راشپتی کو بھیجی تو راجبال نے دسمبر میں پانچ سوال اٹھائے تھے اور روناچل پردیش سمویدن شیل چھت رہے چین کی سیماں سے سٹا مکھونتری نبام ٹوکی سامپردائی کو راجنیتی کر رہے ہیں سمویدھانک مشینری پوری طرح راجبے ڈھپ ہو چلی راجبے راجنیتی ارستھرتا کی استدھی ہے کانون ویوستہ کام نہیں کر رہی اور وکاس کا کوئی کام وہ نہیں رہا راجبال کی اسی ریپورٹ پر موڈی کیبنیٹ نے مہر لگا دی اور چوبیس جنوری کو راشپتی کے پاس بھیج دی راشپتی نے چوبیس گھنٹے کا وقت لیا اور چھپیس جنوری کو یہ لکھ کر مہر لگا دی کہ سیما ورطی راج میں کانون ویوستہ تھپ ہے یعنی ارناشل میں ستہ پلکنے کا ادھار اسی سمویدھانک پرکریہ کو بنایا گیا جس سمویدھانک پرکریہ پر لوگتن ترٹکہ ہے اور آج صد ہو گیا ہے تہ ہو گیا ہے کہ ہمارے نیائے پالے کا ہی سمویدھان کی سرکشہ کر سکتی ہے تو سوال یہی کیا راججپال واقعی سمویدھان کی رکشہ کے لیے نہیں بلکہ ستہ سادھنے کا ہتھیار اس دور میں بنایا جا چکا ہے کیونکہ ارناشل پردیش کے گورنر کا ترک تو یہاں تک تھا کہ راججپال کے فیصلے جوڈیشیل ریویو کے لیے نہیں ہوتی اور اس پر آج فیصلہ دیتے ہوئے جسٹس گہر نے کہا یدی لوگتن تر کا قتل ہو تو کوٹ چک کیسے رہ سکتی ہے یدی لوگتن تر کا قتل ہو تو کوٹ یا عدالت خاموش کیسے رہ سکتی یہ سوال بقاعدہ ججمنٹ کے حصے میں لکھا گیا ہے اور اس سوال کے بعد آج سرکار کی طرف سے ایک لحاظ سے کہیں تو خاموشی بھرتی گئی خاموشی ایسی کی کانون منتری بننے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کر رہے رویش شنکر پرشاد جب پی آئی بی کے بھون میں پترکاروں کے سامنے آئے تو دیکھئے پریس کانفرنس میں کیا ہوا کیسے چینم جب ملکہ کیسا ہے کیسے can واقعال خمال ن blues میڈم جب نہیں نہیں Sesamızیٗ چاہتے ہیں آپ کو ان Danine Tic afínیا harim نہیں ہے جب آئیے Calak چاہتے ہیں جس آہا، ہوش رہا ہے نے اندر کے ش спрос کا انظراہ اچھی جائے لنا ہاتھ ہے ایک بات میں اوشک کہنا چاہوں گا کہ میں نے میڈیا کے ریپورٹ میں اس بات کو دیکھا ہے کہ ماننی اچھتم ناریہ کا این نردیش ہے کہ دسمبر 2015 کے سطح کو بحال کیا جائے اس لیے بھی ان نردیشوں کا ویاپکتہ سے ادھن کرنا اوشک ہے کیونکہ اس کے بعد سے بہت ساری گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں راشپتی ساشن کو واپس کیا گیا اس کے پرشاہت نئی سرکار کو شفت دلائی گئی اور نئی سرکار نے مدھان سبھا کی پرکریہ کا نپادن کرتے ہوئے اپنے بہمت کو ثابت کر دیا ہے تو ظاہر ہے سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا درسلون کی مشکل یہ ہے کہ یہ سات مہینے کے دور میں جو جو فیصلے لیے گئے وہ اس فیصلے کیسے واپس کیے جا سکتے ہیں سرکار کی مشکل یہ ہے کہ کیا واقعہ ان فیصلوں کے مددے نظر سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا جائے سرکار کی مشکل یہ بھی ہے کہ فیصلہ تو راجپال کو لے کر آیا اس میں سرکار کی بہمی کا کیا ہو سکتی ہے اور سرکار کی مشکل یہ بھی ہے کہ ان دونوں آئین میں اترا کھنٹ کے بعد اور اوناچل کو لے کر جو فیصلہ آیا ہے وہ کہیں اس کے بعد سرکار کیسے کہے گی کہ واقعی جوڑیشری سرکار کے کام میں دکھل دیتی ہے وہ ٹکراتی ہے ہم اس حصے کو سنائے جس وقت سرکار کہہ رہی تھی آپ دکھل دیتے ہیں اور چیف جسٹس کہہ رہے تھے جی نہیں اس سے پہلے آئیے کشمیر چلتے ہیں کشمیر کا ہر رنگ اس دور میں بدرنگ کیوں ہے سیکڑوں نکاح ویوہ رد ہو گئے اسپتالوں میں سیکڑوں لڑکے آنکھوں کے آپریشن کے لیے پہنچ گئے ہجاروں دیہاڑی مزدوروں کے گھروں میں دو جون کی روٹی کے لالے پڑ چکے ہیں ہجاروں ہجار نننے بچوں کے سامنے بند سکولوں کو لے کر صرف اور صرف سوال نہیں ہے تو کیا کرفیو میں اپنوں سے کٹی بکھری کشمیر گھاٹی کا درد ہی ایک دوسرے کو جوڑ رہا ہے کیونکہ ہر کے پاس درد ہے سوال ہے اور درد ہی سڑک پر گصہ بھی پیدا کر رہا جینٹ کے دیکھیں تو دلی میں اگر ایسا ہوتا ہے یوتھ نکل آتی ہے تو وہاں پہ لوگ پہلے اس پہ پانی کا یوز کرتے پھر اگر لاٹھی چارج پھر اس کے بعد ٹائر گیس شہلنگ فائر کبھی نہیں یوز ہوتا ہے بٹ ان کشمیر یہاں پہ پہلے ہی مجھے لگتا ہے ٹائر گیس کے دو شہل آ جاتے اس کے بعد ہی فائرنگ سٹارٹ ہو جاتے وہ بھی ہوای فائرنگ نہیں ہوتی ہے ڈیریک فائرنگ ہوتی ہے جس وجہ سے یہاں پہ نوجوان کی شہدت ہو جاتی ہے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئے آپ کیا چاہتے ہو یہ ایک سمپل سی بات ہے اگر لوگ جن کو یہاں رہنا ہے ان سے ہی پوچھنا چاہیے بھئے آپ کیا چاہتے ہو مسئلہ کیا ہے ان باتوں پہ تو یہ آتے نہیں ہے یہ بولتے ہیں پیس اینڈ کام پیس اینڈ کام کو ساوت پول کے ساتھ ملانا ہے اور آج دیکھیں حالات کیا ہے آر دنوں میں تیس سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی لاکھو کرور روپی کے انلاک زائع ہو گیا ہے یہ صرف حکومت کی جو ناکارگی ہے ان کی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہاں پر یقیناً ان سوالوں کا جواب گھاٹی میں کسی کے پاس نہیں اور یقیناً یہ حالات گھاٹی کی جندگی کو تھام چکے ہیں تو ساماجک جیون بھی ٹھہر چکا ہے ہمارے یہاں نکاح سرمنی ہونے والا تھی بٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر تو حالت خراب ہو گئے اس لئے ہمیں کینسل ہی کرنا پڑا کال ہونے والا تھا ہمارا بٹ اب تو نہیں ہو پائے گا چلے ہم میری شادی تھی 17 تو ہم نے فنکشن کیا تھا کشمیری پندیٹس کے دیے شام کو دینر کا وہ 21 کو کیا تھا جو یہاں پر مسلم ہمارے رہتے ہیں وہ اس وقت ان کے لئے کیا تھا بٹ جو یہاں کی سیچیویشن ابھی چل رہی ہے ہمیں اس کی وجہ سے یہ جو انویٹیشن ہے وہ کینسل کرنا پڑا رہا ہے کشمیر گھاٹی میں اید کے بعد سیزن شادیوں کا ہوتا ہے اور کئی ساری شادیاں اس ہفتے اور اگلے کچھ ہفتوں میں ہونے والی تھی لیکن پچھلے تین چار دنوں سے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے کئی ساری شادیاں کینسل ہوئی ہیں تو کوئی اتصف کیسے منائے اور اندھیرہ اتنا گھنا کی گھاٹی میں ایک طرف شانتی کے لیے سینہ کا مارچ پاس تو دوسری طرف آنسو گیس سے گھایل آنکھے لیے اسپتالوں میں مریجوں کی گوہار کی کہیں آنکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے تو گھاٹی لہولوہان ہے اور لہولوہان حالت ہی کچھ دن بعد حقیقت بن کر جندگی جینے کے لیے حالات کو سامان نے بنا ہی دے گی لیکن پہلی بار گھاٹی سامان نے ہونے کے بعد کے حالاتوں سے گھبرا رہی ہے کیونکہ نیا سنگھرش ستہ یا سیاست کا نہیں بلکہ ویچاروں کا ہے میں سرینگر میں مقمندری نواز کے باہر کھڑا ہوں تیس سال پہلے اس عمارت کی پہچان پاپاٹوں کے طور پہ تھی جو تب کشمیر میں بنے کئی انٹراغیشن سنٹروں میں ایک بدنام انٹراغیشن سنٹر تھا جہاں پر رات میں کیا دن میں بھی لوگوں کو گزرنے میں ڈر لگتا تھا تیس سال بعد اب کیا بدل گیا پہلے لوگ انٹراغیشن سنٹر سے ڈرتے تھے لیکن اب پوری گاٹی ہی کہیں نہ کہیں انٹراغیشن سنٹر میں تبدیل ہو چکی ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ کشمیر میں چھایا یہ اندھیرہ آخر کب ڈے لے گا اور اس کا انتظار سبوں کو ہے کیمرمن تارک لون کے ساتھ اشرفانی سرینگر آج تک ایک طرف کشمیر میں سوال ہے ایک طرف کشمیر کو لے کر سوال ہے لیکن ایک طرف کشمیر سے راج نتیق سیاسی کوٹ نتیق اور انتراغیشن سنٹر منچ پر اپنے طریقے سے پاکستان چال کھیلنا چاہتا ہے پہلی بار ایسا موقع ہے کہ پاکستان کے بھیتر جتنی بھی ایجنسیز ہیں جتنے بھی سنگٹھنے آتنک وادیوں کے ستہ اور سینہ اور ویدیش منترالے تک سب کی بولی ایک ہو چلی ہے تو برحان کے آسرے پاکستان میں پہلی بار بھارت کے خلاف ایسی ایکہ آگئی ہے کہ آتنکی سنگٹھن ہو یا خفیہ ایجنسی آئی ایسای کے ڈیریکٹر رجوان اکتر پردھان منتری نواز شریف ہوں یا سینہ پرمک راہی شریف یا پھر ویدیشی ماملوں کے سلاکار سرتاج اجیز سب ہی بھارت کے خلاف کھل کر بولنے سے نہیں کترا رہے اور سب ہی کی بولی ایک ہی طرح کی ہے تو اب سوال تین ہے پہلا کیا سیما پر آتنکی نہیں پاکستان کی سرکاری گھسپیٹ شروع ہوگی دوسرا کیا گھاٹی میں پاکستان فیک کرنسی کے ذریعے سماجیک آرثی کھالاتوں کو پربھاوید بھی کرے گا اور تیسرا کیا ہتھیاروں کے ذریعے یواؤں کو آتنک کے راستے لے جانے کی نئی مہم وہ شروع کر دے گا یہ سارے سوال اس لیے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے بھیتر آتنکواد کو لے کر کئی بولیاں تھی لیکن پیتے چوبیس گھنٹوں میں ایک طرف لشکر کا مکیہ حافظ سعید بھارت کے خلاف کھلے طور پر آگ اگلتا ہے اس وقت کشمیر کے تمام لوگ سڑکوں پر ہیں تحریک ایک عوامی رنگ اختیار کر چکی ہے تمام جماعتیں متحد ہو چکی ہیں حریت کے تمام دھڑے اکٹھے ہو چکے جہاد متحدہ جہاد کونسل اور دیگر تمام جماعتیں ایک ایجنڈے پر ہیں یہ مرحلہ شہداء کے خون کی برکت اور اللہ تعالی کے ہاں شہداء کی قربانیوں کی قبولیت کے بعد آیا ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر بھی تحریک کو اس سطح پر کھڑا کرے گے جس طرح کشمیر میں آج یہ تحریک کھڑی ہے کشمیر اور پاکستان جب تحریک میں ایک ہوگا تو انشاءاللہ کشمیر بھی پاکستان ہوگا اور حافظ جب یہ بھاشن دے رہا ہوتا ہے تبھی راولپنڈی میں سینہ پرمک کے ہیڈکوارٹر میں جنرل راہیل شریف سینہ کے کمانڈروں کے ساتھ بیٹھک کر افغانستان کے حالات کو کشمیر سے جوڑ کر کشمیر میں دکھل کی گنجائش کو ٹٹولنے سے نہیں کتراتے اور دو مددوں پر سہمتی بھی بنتی ہے پہلا سیما پر آتنکیوں کے مومنٹ پر نیا رکھ اب پاکستان کو اپنانا چاہیے اور دوسرا آئی ایس آئی کے ساتھ ملکر بھارتی سیما پر اپنے انکول چوکسی بڑھانی چاہیے تو سنکیت کیا ہے سنکیت یہی ہے کہ اسی کے ساتھ پاکستانی ویدیش منترالے بھی اب کشمیر کو نئے سیرے سے انتراسکی منچ پر کیسے اٹھائے اس کے لیے بسات بچھا رہا ہے یعنی بھارت کے سامنے اب چنوٹی صرف کشمیر میں شانتی بھالی بھرکی نہیں ہے بلکہ پاکستان کو لے کر بھارت کا رکھ اب کیا ہونا چاہیے اس پر بھی نرنے لینے کا وقت آ چلا ہے دراصل دھیان دیجئے تو دوبارہ اگر دیش کے بھیتر کی راجنیتی اور سیاست کو سمجھنے گا لٹیے تو یہ ایک مشکل وقت بھارت کے لیے جرور ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک سوال اور ہے چین ایک طرف کھڑا ہو رہا ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے بھارت انتراسٹی طور پر کوٹنیتی کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے سمدر کو لے کر چین اپنے طرح کی تیاری کر رہا ہے انتراسٹی سیما پر پاکستان بھارت کے خلاف ساجش بھی رچ رہا ہے فیصلہ لینے کا وقت تھا لیکن لوٹیے دیش کے بھیتر کے حالات میں بات ہم نے شروع کی تھی ست میں وجہتے سے دوبارہ وہیں پر آتے ہیں کیونکہ ست میں وجہتے پرتکاتمک طور پر کہیں نہ کہیں سمویدان کے ساتھ جڑا ہے لیکن یاد کیجئے بیٹے دنوں ستہ ٹکرا رہی تھی نیائے پالکہ سے اور نیائے پالکہ کہہ رہی تھی اگر ستہ اپنا کام کرے تو پھر ٹکراو کیسا ستہ اپنا کام کرے ٹیکسیشن پاور آلسو تو دو جوڈیشن انڈیفرنس ہے جب تک نگلیکٹ ہے جب تک فیلیر ہے ان دی پارٹ آف ایجنسیز ان انسٹیٹویشنز وہ سپوز تو دو دس تب تک تو جوڈیشری کا رول بنا رہے گا ہم بھی بہت خوش ہوں گے اگر حکومت ان تمام ایشوز کو افیکٹیو لی ہنڈل کرے ہمیں موقع ہی نہ دے کچھ اس پہ تنقید کرنے کا اس کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا تو جوڈیشل انٹرفیرنس جو ہے گورنمنٹل ایشوز میں کم سے کم ہو وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کتنے افیکٹیو لی اور افیشنٹلی اپنا کام کرتی ہے اگر وہ افیشنٹلی کام کریں سنسیرلی کام کریں تو کونسی کوٹ کا ہے چاہے گی کہ سب گورنمنٹ کے معاملے میں وہ مداخلت کرے اور ظاہر راجنیتک طور پر عدالتوں کے فیصلے ہی کسی کے لئے جیوندان کسی کے لئے اکسیجن کسی کے لئے مشکل حالات پیدا کرتے ہیں اور اس دور میں دیش گجر رہا انکار نہیں کر سکتے لیکن ایک دوسری استطیق اس دیش کے بھی ترکی مانسکتہ کی ایک طرف بھاری برسات بار کی استطیق اس میں جاتی ہوئی جان اور ان سب کے بیچ سیلفی کا جنون جی ایک جگہ روک لگا دی گئی ہے سیلفی یادگار چھنڈ جرور ہے لیکن کچھ ایک موقع پر یہ جانلیوہ ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر افنتی ندیوں اور باڑ کے دوران سیلفی لینا کسی اسٹنٹ باجی سے کم نہیں لہٰجہ پولیس پرساسن نے سیلفی دھاریوں کے خلاف کمپاؤنڈ پولیس ایک کے تحت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے ہیں کیمرمن مہن کے ساتھ سنیل نام دیو منڈلا آج تک